ہم کیسے ہیں میرے سب بھائی وفاہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کیسے ہیں سب میرے بھائی امید اخریہ سے ہوں گے آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے حضر ہوا ہوں میرے نئی ویڈیو کا ٹاپک ہے ریڈنگ کے مطلق تمام انفارمیشن ویڈیو سٹارٹ کرنا سے پہلے میرے بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو اور سبسکرائب کے وٹن کے ساتھ ایک پیل کا نشان نظر آ رہا ہوگا میرے بھائیوں کو اس کو دبا دیں کیونکہ ہماری جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں میرے بھائیوں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایک نار اور مادی کیسے میٹنگ کرتے ہیں کیسے پھر جو انہاں ان کا جوڑا لگتا ہے تو کتنے دنوں میں وہ انڈے دیتے ہیں اور کتنے دنوں بعد انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اور کتنے دنوں بعد پھر بچے مٹکی سے بہر نکلتے ہیں اور پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کتنی دنوں میں کتنے ماں میں ریڈنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں تو بھائیوں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں بڑھ اگر نہیں رکھے ہوئے تو آپ کو مل جائیں گے کہیں سے بھی تو آپ نے وہ پیر لینا ہے جو آپس میں یعنی کہ نا کھانا چینج کرتا ہو یعنی کہ دانا چینج کرتا ہو چونچ اپس میں ملاتا ہو نام بھی ملے تو مل جاتے ہیں اکثر مزار سے مل جاتے ہیں کسی دوست سے لے لیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو نارم اور مادی ملے ہوتے ہیں آپس میں وہ آپس میں چونچ ملاتے ہیں تو اگر آپ لے کے آئے تو ان کو ایک وہ پنجرے میں رکھنا ہے یعنی کہ نا کھلے پنجرے میں ٹھیک ہے تو جب ان کا نر لگے گا تو وہ آپس میں چونچ ملائیں گے ٹھیک ہے نا جب وہ چونچ ملانے لگ جائیں تو پھر آپ نے جو نا پنجرے میں مٹکی لٹکانی ہے اس سے پہلے مٹکی لٹکانی جب تک وہ آپس میں دانا چینج نہ کریں اس سے پہلے آپ نے مٹکی لٹکانی ٹھیک ہے اور پھر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کراسنگ کر رہے ہیں دانا چینج کریں گے کچھ دے اس کے بعد وہ کراسنگ کریں گے ٹھیک ہے نا نار اور مادی کراسنگ کریں گے ٹھیک ہے کراسنگ کرنے کے بعد میرے بھائیو وہ سات دن بعد سات دن بعد انڈے دیں گے ٹھیک ہے نا فرس یعنی کہ فرس ٹریک دیں گے ٹھیک ہے پہلا انڈہ دیں گے تو ایسا ایسا پھر ایسا انڈے وہ دیتے رہیں گے اور جو ہے نا تقریباً انڈوں میں سے تیز دن بار بچے نکلے گے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے جیسے یعنی کہ فرس ٹریک نکلے یکم کو تو اس کا اس میں سے بچہ جو ہے نا اگلے منت کی یکم کو نکلے گا اس سے تین چار پانچ دن پہلے نکلے گا یا ایک دو دن بار نکلے گا اور اسی حساب سے جیسے جیسے انڈے وہ لے کرتی ہیں نمادی تو ویسے ویسے اسی حساب سے بچے نکلتے ہیں تو پھر جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی تقریباً پچیس سے تیس دن بعد باہر نکلتے ہیں جیسے جیسے جو بچہ پہلے باہر آتا ہے انڈے سے وہ پہلے باہر نکلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے کچھ بچے بھی ہیں اس میں یہ دیکھیں تو یہ میری ماتی نے تو بارہ ایک دیا ہے ٹھیک ہے یہ دو بچے ہیں دو بیر نکل آئے تھے یہ دو چھوٹے تھے تو یہ بھی ادنر ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کے بریڈ جو ہے نا یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ابھی آپ کو دکھتا ہوں ایک یہ بیٹھا ہوا ہے اس سے پہلے کے بریڈ ہے اس ماتی کی ہے یہ ماتی ہے وہ والا نار ہے ٹھیک ہے یہ ماتی وہ نار ہے اس کی اس سے پہلے کی بریڈ یہ دو ساتھ میں بیٹھے ہیں دو یہ ہیں تو ایک وہ انڈ والا چھوڑ کے ساتھ والا ہے ٹھیک ہے تو اب کی اس کی جو بریڈ ہے وہ یہ دو ساتھ میں بیٹھے ہو گیا ٹھیک ہے یہ بالے یہ دو بیر نکل آیا اور یہ دو اندر ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں تقریباً وہ مٹکی سے بیر نکلے ایک ماں ہوا ہے ان کو تو اس نے دوبارہ تقریباً دو ماں ہو گیا ان کو ہاں پہلے والی بریڈ کو تین ماں ہو چکے ہیں تو ابھی اس کے بعد اس نے پھر انڈے دی گئے تقریباً دس دن ٹھہر کے تو ان کو بھی ایک ماں یہ انڈے میں رہے ایک ماں بعد بیر نکلے ہیں دو ماں ہو گیا ہے دو اور چار منت بعد جو ہے نا جو میری فرسٹ بریڈ تھی اس نارو مادی کی ٹھیک ہے نا وہ اب دوبارہ جو ہے نا ان کے پر جوڑے لگ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سفید کے ساتھ اس طرح بیٹھی ہے مادی ہے ٹھیک ہے یہ اسی مادی کی فرسٹ بریڈ ہے تو اس کے ساتھ نار لگا ہے یہ والا یہ والا یہ والا نار لگا ہے ٹھیک ہے تو اور بھی دوسرے جو چھپے رہے نا یہ میری دوسرے جوڑی کا تھا یعنی کہ یہ نار ہے اور اس کے ساتھ مادی لگیا وہ بیٹھی ہے دور ٹھیک ہے یہ اس کی ہے ٹھیک ہے تو چار ماں بعد جو پٹھی ہوتے ہیں نا وہ بھی آپس میں تیار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چار ماں بعد وہ بھی بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں میرے پیو اگر ان کو شون کے طور پر رکھا جائے تو بہت جو ہے نا خوبصورت لگتے ہیں پیارے پیارے رنگ نکلتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں بولتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں اگر ان کے بزنس کے طور پر کام کیا جائے تو یہ بہت پروفٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے دو لے کے آیا تھا صرف سردیوں سے پہلے یعنی کہ چار ماں پہلے میں لے کے آیا تھا پانچ ماں چھے ماں چھے منت پہلے دو پیارے لے کے آیا تھا تو ابھی میرے پاس تقریبا پچیس تیس ماشالہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے پانچ چھے ماں میں تو ان کی ایک اور بات بتاؤں یہ اپس میں لڑائی بھی بہت کرتے ابھی یہ دیکھیں اس کو چوٹ لگی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اپنی والدہ سے لڑتی رہی ہے اس کی مٹکی میں جا رہی تھی یہ اس چوڑے کی فرسٹ بریڈ ہے ٹھیک ہے میرے پاس اس چوڑے کی فرسٹ بریڈ ہے یہ والی یہ دونوں دو یہ اور ایک چی والا ہے سفید کے ساتھ والا یہ مادی ہے یہ بھی مادی ہے اور یہ ایک نار نکلا ہے ٹھیک ہے نار کی پہچام یہ ہوتی ہے کہ اس کی چونچیں دیکھو ملی ہوتی ہے اور مادی کی سفید ہوتی ہے یہ آپ نے خوال کرنا ہے جب بھی لینا ہے پہل لینے سے پہلے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے نا کانفرم کر لینا ہے کہ یہ نار اور مادی ہے یہ دیکھیں یہ نار ہے اس کی چونچ نیلی ہے یہ نار ہے اس کی نیلی ہے ٹھیک ہے یہ نار ہے اس کی نیلی ہے یہ نار ہے اس کی نیلی ہے یہ مادی اس کی سفید ہے یہ مادی اس کی سفید ہے ٹھیک ہے یہ میرا بچہ یہ نارا ہے سفید بھی نارا ہے ان میں بھی دو مختلف چونچ ہوتی ہیں کشکی ہلکی یلو ہوتی ہیں یہ میرا نارا ہے اس کی چونچ نیلی نہیں ہے ہلکی 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 نیلی ہے یہ میرا پیر لگا ہے یہ نارا بڑا تھا پہلے کا میرے پاس تو یہ مادیہ اس کی فرسٹ بریڈ ہے ٹھیک ہے میرے بھائی تو اوکے میں اپنی ویڈیو کا اختیام کرتا ہوں دعا میں یاد رکھنا اور سبسکرائب کرنا مات بھولنا اوکے اللہ حافظ بائی